اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان محمد الباز حاصل بے باقصد نیوز میں آپ سے پیشت اقوال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل حاصل بے باقصد نیوز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے لائک شیئر کمیٹ کرنا نہ بھولیں عوضو اللہی من شیطان رجم بسم اللہ الرحیم میں محمد عدل خبیہ پاسی آئی کوڈ ایڈوکیٹ ایم انخلا پارٹی صدر آپ کے حصے مخاطب کر رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کا ہیدراباد کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں دن دھارے ختل غارتگری ہو رہی ہیں ایک نئی دو نئے تی نئی چار چار گدو پانچ پانچ ختلہ ہو جا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ لا ان آرڈر has become very poor in ہیدراباد city especially in ہیدراباد ایک کسی کا ختل کرنا پوری انسانیت کی ختل کرنے کے برابر ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے ایک خیل مانی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے آپ جو ایسے کسی کے بھائی کو کسی کے والد کو کسی کے بیٹے کا ختل کرنا پوری انسانیت کو ختل کرنے کے برابر ہے تو میں عام پملک سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اس طریقے سے مت ماری ایک دوسرے کو اس کی کوئی معافی نہیں ہے سیدھا دوزخی ہو جائیں گیا اور میں حکومت سے خاص طور سے سیف مینسٹر صاحب سے اور پرائیم مینسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں گی ایک ایسے امینڈمنٹس لائی ہے جیسا کہ گل پندریز میں موت کو موت ہاتھ کو ہاتھ تو ایک بار اگر ایسا ہو جائے تو آگے چل کر کوئی کسی کا مردر نہیں کریں گا کوئی چوری نہیں کریں گا کوئی ریپ نہیں کریں گا بہت خراب ہو رہے ہیں ہیدر آباد کے لائن آرڈر بہت خراب ہو چکا ہے دیکھئے کل کا واقعہ دیکھیں فرسو کا واقعہ دیکھیں آج کا واقعہ دیکھیں آج کا واقعہ دیکھیں مردر سریف آرسن ہیسے بکم دیسی نیشن بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے کسی کا ختل کرنا خود انسانیت کو ختل کرنے کے برابر ہے اور یہ ختل کرنے کے وجہ ہے موسٹی جو سو ڈرکس لیتے ہیں ڈرک ایڈکٹ ہو گئے بچے ہوش میں نہیں رہتے بے ہوشی کے عالم میں جا کے ایک تھوڑے سے پیسے لے کے ختل کر دیتے کانٹریکٹ کلرز بھی ہے اس میں شہر میں تو میں ہیدرباد کے کوتوال سے اپیل کرتا ہوں کہ سخت سے سخت کاروے کی جائے اگر وہ ختل کرتا ہے تو اس کے پورے گھر کو ریمان کر دیا جائے اس کے ماں بھین بھائی سب کو ریمان کر دیا جائے تاکہ جیسے سو آگے کوئی ہمت نہیں کرنا کہ اگر میں ختل کروں گا تو میرا پورا گھر سفر رہونا سامنے والا جو مرتا ہے اس کی پوری فیملی ایفیکٹ ہوتی اس کی پوری فیملی ڈسرائی ہوتی وہ آپ نہیں دیکھتے آپ کچھ چند پیسوں کے لئے ختل کر دیتے یا چھوٹی موٹی ذاتی دشمنی میں ختل کر دیتے بڑے افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے یہ شلوی لائن آرڈر میں پھر سے اپیل کرتا ہوں سی ایم ریوان درڈی صاحب سے سخت سے سخت کاروائی کریں اور کوتوال صاحب سے ہیدرباد کی